نورت کوریا کا کرور تانہ شاہ کیم جونگن جو ساؤتھ کوریا کو دتکارتا ہے امارکہ کو سریام دھمکاتا ہے جاپان کو ڈراتا ہے اور چین کو آنکھ دکھاتا ہے ان کی نیوکلئر طاقت سے روس بھی ڈرتا ہے اور پاکستان تو نورتھ کوریا کی انگلی پر ناشتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نورتھ کوریا نے کبھی بھارت سے ٹکرانی کیمبت کیوں نہیں کی کیوں وہاں کے تانہ شاہ کیم جونگن آج تک کبھی بھارت کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتے حالانکہ بھارت تو نورتھ کوریا کے دشمن یعنی جاپان اور ساؤتھ کوریا کا اچھا دوست ہے پھر بھی کبھی نورتھ کوریا بھارت کے ساتھ دشمنی مولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا آئیے جانتے ہیں دوستو تانہ شاہ کیم جونگن جو ہر دیش کے منتریوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف چو تک نہیں کی اس کا سب سے پہلا کارن ہے بھارت کی دوستی تو بات ہے سال دوہزار اٹھارہ کی جب جاپان اور امارکہ کے ساتھ نورتھ کوریا کی ریلیشنز بگڑتے جا رہے تھے تب گصے میں آ کر تانہ شاہ کیم جونگن نے اپنی نیوکیلئر مسائلز کا موہ امارکہ اور جاپان کے طرف کھول کر رکھا تھا اور دونوں دیشوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری ہٹے گی تو درگھٹنا گھٹے گی اس وقت دنیا بھر کے باقی دیشوں کی طرح امارکہ بھارت پر بھی دبا بنا رہا تھا کہ تم نورتھ کوریا کے ساتھ اپنی دوستی سے ہاتھ واپس کیچ لو یہ بہت نازم دار تھا وہی دنیا میں اتر کوریا کی تھو تھو ہو رہی تھی اور ہر دیش نورتھ کوریا کے ساتھ خڑے رہنے سے غبرا رہا تھا ان مشکل حالاتوں میں بھی بھارت نے نورتھ کوریا کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اسی سال بھارت سے تتکالین ویدیش منتری بی کے سنگھ اتر کوریا کے دورے پر گئے تھے جہاں ان کا بڑی دھوم دھام سے سواغت کیا گیا کیونکہ بیس سال کے بعد بھارت کا کوئی منتری نورتھ کوریا کے دورے پر گیا تھا اور تانہ شاہ کیم جونگن سمجھ گئے کہ بھارت نے ایک بار پھر دنیا کے کہنے پر ہم سے ناتا نہیں توڑا حالانکہ پھر نورتھ کوریا اور امارکہ کے بیچ پیس ٹاکس ہوئے اور تیسرے وشید کی چنگاری نے آگ نہیں پکڑی حالانکہ نورتھ کوریا یہ سمجھ چکا تھا کہ بھارت امارکہ کا بھی دوست رہے گا اور جاپان کا بھی لیکن اگر ہم اسے انگلی نہیں کریں گے تو وہ ہم سے بھی دشمنی نہیں کرے گا آپ کو بتا دیں کہ سال 1998 میں پوکھرن میں نیوکلئر ٹیسٹنگ کے بعد بھارت نے نو فرسٹ یوز پولیسی اپنا لی تھی یعنی ہم بھوشتے میں کسی کے ساتھ سامنے سے جنگ کا اعلان نہیں کریں گے لیکن اگر کسی نے جنگ چھیڑ دی تو اسے چیٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے اسی وجہ سے تانہ شاہ کیم جونگن نے بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو اور اچھے بنانے کی کوشش شروع کر دی لیکن بھارت اور اتر کوریا کے فورن ریلیشنز کی شروعات تب ہوئی تو آپ کو بتا دیں کہ سال 1970 میں بھارت نے پہلی بار جب نورت کوریا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن یہ سمبند صرف ویاپار تھا کسی میں تھے مگر سال 1998 میں جب اٹل جی کی سرخار تھی تب برادکاسٹ منسٹر مختار ابباس نقوی کو نورت کوریا کا فلم فیسٹیبل اٹینڈ کرنے بھی جا گیا جس کے دو سال بعد 2001 میں بھارت نے نورت کوریا کو ایک ملین ڈالر کے عرصق مدد بھی کی 2002 میں وہاں خانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آن آج بھی بھیجا تھا پھر 2004 میں بھوک اور آخال سے مر رہے نورت کوریا کے واسیوں کے لیے بھارت نے 2000 ٹرن آن آج بھیجا تھا اس کے علاوہ بھارت لگاتار نورت کوریا کی میڈیکل ہیلپ بھی کر سایا ہے اسی وجہ سے بھارت کے دشمن چین اور پاکستان کا دوست ہونے کے باوجود نورت کوریا بھارت سے پانگا نہیں لیتا دوسرا کارن ہے ویعاپارک ساجداری نورت کوریا کی 95% ضرورت چین پوری کرتا ہے لیکن چین کے بعد اتر کوریا کا دوسرا سب سے بڑا ویعاپارک ساجدار ہے سال 2022 میں بھارت نے نورت کوریا میں 69.2 ملین ڈالرز کا سامان ایکسپورٹ کیا تھا جس میں ایلومونیم آناز وینامینز اور جویلری شامل ہیں جبکہ نورت کوریا نے بھارت کو 35.4 ملین ڈالرز کا سامان ایکسپورٹ کیا تھا جس میں زہادتر کیمیکل پروڈکٹس رہا مل ہیں ویسا چیوٹس انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ کی ایک ریپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ بھارت ان چند دیشوں میں شمار ہے جس نے اتر کوریا سے بہت نزدیک رشتے بنائے ہیں تیسری وجہ ہے بھارت کی تٹستہ تھا آپ کو بتا دی کہ سال 1945 میں نورت کوریا کو جاپان کے غلامی سے آزادی ملی تھی اور وہاں کے تانہ شاہ پوری دنیا کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے جس کے دو سال بعد 1947 میں شریعت ید یعنی کولڈ وار کی شروعات ہوئی جس میں پوری دنیا میں پولٹیکل ٹیکشن چل رہے تھے مگر اس دوران بھی بھارت گھٹنر پیکش رہا تھا اور اپنے اتر کوریا سہت ان دیشوں کے ساتھ سمپرک رکھنے میں کوئی بھی ہچکچہ ہٹ نہیں دکھائی جنہیں پشکمی دنیا میں سمسیہ والے دیشوں کے طور پر مانا جاتا تھا اس لئے نورت کوریا کے تانہ شاہ کا بھارت کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر کوریا بھلی ہی آن آج کے دانے دانے کے لیے ترس رہا ہو لیکن اس نے خود کی نیوکلئر پاور کو کافی بڑھا دیا ہے ساتھی لاکھوں سینک اور انگینت ہتھیاروں کے ساتھ بڑی سینہ خری کر دی ہے لیکن شروعاتی سالوں میں اماریکہ اور دوسرے پشکمی دیش نورت کوریا کو پر مانا پرکشن کرنے سے روک رہے تھے جس کے لئے اس پر کئی سینکشنز بھی لگائے گئے تھے تب ہی بھارت نے کہا تھا کہ اتر کوریا ایک آزاد دیش ہے اور یونائٹیڈ نیسنس کا حصہ ہے اس لئے ہم مانتے ہیں کہ کسی بھی دیش کو نیوکلئر پاور بننے کا پورا حق ہے بشرتے کی پر مانا ہتھیاروں کا وہاں بیجا استعمال نہ کرے حالانکہ نورت کوریا کی پر مانا پرسار نیتی کے بھارت خلاف ہے اور گلوبل لیول پر اس کے لئے چندہ بھی جاتا سکا ہے آپ کو بتا دی کہ قریب سال دو ہزار چھے میں جب کنگ جونگ نے انتراشتری ورادری کو درکنار کرتے ہوئے پہلا پر مانا پرکشن کیا تھا تب ہی سے یو ایس نے اتر کوریا پر کڑے پرتیبند لگا دیئے تھے بھارت میں تب یو پی اے کی سرکار نے کم جونگ سے دوستانہ رشتے بنانے کی کوشش کی تھی اس لئے نہ کیول جروری سامان اتر کوریا کو بھیجا جاتا تھا بلکہ تانہ شاہ کی سینہ کو ٹریننگ دینے کیلئے بھارت یہ سینہ بھی بھیجی گائی تھی لیکن جب بھارت کو پتا چلا کہ نورت کوریا ضرورت سے زیادہ نیوکلیر ہتھیاروں کا سنگرہ کر رہا ہے اور وہ چوری چھپے پاکستان کے ساتھ نیوکلیر تقنیق کی لیندین کرتا ہے تب سے بھارت نے اتر کوریا کے ساتھ سین سمبند توڑ دیئے ساتھی دکشن کوریا کے ساتھ ساتھ اپنی نزدیک کیا بڑھانا شروع کر دیا جو دیکھتے ہوئے کیم جونگن کا پارا چڑھ گیا لیکن وہ بھارت کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے کیونکہ بھارت نورت کوریا کی کافی مدد کر چکا ہے اور بھوشی میں بھی بھارت کی دوستی کی ضرورت نہ صرف اتر کوریا بلکہ پوری دنیا کو پڑھنے والی ہے اس لئے تو پوری دنیا میں ہمارے دیش کا نام کا دنکہ بج رہا ہے دوستو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ نورت کوریا اور انڈیا کے فورن ریلیشنز اچھے ہیں لیکن ایک ساپ کو پالنا بھارت کے لئے صحیح ثابت ہوگا یا غلط کیونکہ نورت کوریا پاکستان اور چین کا سب سے اچھا دوست ہے اور یہ دونوں ہی دیش بھارت کے دشمن ہیں تو اسے لے کر کچھ بیشی شگیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس ساپ کا مداری اچھے سے پالن پوشن کڑے تو وہ ڈسے گا نہیں بلکہ بین پر ناچے گا ایسے میں بھارت کے لئے بھی نورت کوریا کے ساتھ رشتے بنائے رکھنا کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے تاکہ بھوششے میں یدھ کستیتی بنے تو نورت کوریا بھارت کے خلاف کھڑا ہونے سے پہلے دس بار سوچے اس کے علاوہ اتر کوریا پراکرتک سمسادنوں سے سمردھ دیش ہے جہاں کوئلا باکسائٹ اور انہیں خنیز پرطارت پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں ایسے میں بھارت کا اس کا فائدہ ملنا چاہیے بھائی اتر کوریا سے سمبندوں کو صدارنے کا مطلب ہے پاکستان کو الگ تھلگ کرنا کیونکہ جب دونوں دیشوں میں چننے کی باری آئے گی تو اتر کوریا پاکستان کے جگہ بھارت کو ہی چنے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھارت کے ساتھ روس جیسے مجبوط دیش کھڑے ہیں اور آج کے سامنے میں دنیا کا ہر دیش بھارت کی سنتا ہے ایسے میں گلوبل لیول پر ویسٹرن دیشوں سے بات چیت کرنے کے لئے بھارت ہی نورت کوریا کا آخری سہارہ ہے یعنی بھارت نے نورت کوریا کی آرتھک اور سماجک دونوں کمزور نسے پکڑ لی ہیں اور اس وقت ڈیفنس سے لے کر اکنومی تک بھارت دنیا کے سب سے شکتشالی اور طاقتور دیشوں میں سے ایک ہے جو سال دو ہزار پچاس آتے 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 آماریکہ اور چین کو پچھاڑ کر دنیا کے ایک لوتی سپر پاور بن سکتا ہے اس وجہ سے نورت کوریا کبھی بھارت کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے ہم مت نہیں کرے گا تو دوستو اس طرح دنیا کے سبھی طاقتور دیش بھارت کا سمبان کرتے ہیں اور دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتے یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی جرور بجھا دیجئے دھنیواد